تیرا نور نور محمدی تو سرابہ صورت حیدری تیرا سبر سبر حسین ہے تیرا نام سابر کلیری آپ حضرت مخدوم سید علیہ الدین علیہ احمد سابر کلیری چشتی رحمت اللہ علیہ آپ نائنٹین روی اول فائیف ہنڈر نائنٹی ٹو حسری میں تحضد کے وقت پیدا ہوئے آپ حسنی سعدات ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کے ولادت کے مطالق معرخین میں اختلاف ہیں بعض کا کہنا ہے کہ آپ قصبہ کھوٹوال میں پیدا ہوئے اور بعض کا کہنا ہے کہ آپ حیرات میں پیدا ہوئے کیونکہ صاحب سالکین کا کہنا ہے کہ آپ قصبہ کھوٹوال میں اپنے نانا جمال الدین سلمان کے گھر پیدا ہوئے لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کی والدہ آپ کو لے کر حیرات آئیں آپ کے بچپن کی کل روایت حیرات میں رہنے سے وابستہ ہے پیدائش کے بعد آپ کا نام علی احمد رکھا گیا لیکن بعد میں ایک بزرگ آپ کے والد ماجد کے پاس تشریف لائیں اور آپ رحمت اللہ علیہ کو بلوا کر دیکھا اور پیار کیا اور فرمایا کہ یہ بچہ علیہ الدین کہلائے گا اور ایسا ہی ہوا یعنی آپ رحمت اللہ علیہ کا نام سید علیہ الدین علی احمد قدس و صرح العزیز ہی مشہور ہوا آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشتے رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں آپ سے سلسلہ چشتی سابری زاری ہے آپ کے خلیفہ حضرت قوازر شمشتین ترک پانیپتی رحمت اللہ علیہ ہیں آپ کا نام علی احمد رکھنے کے وجہ تسمیہ آپ کے پیدائش پہلے آپ کی والدہ ماجدہ کے خواب میں آنکھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور فرمایا کہ ہونے والے بچے کا نام احمد رکھنا اس کے بعد ایک رات حضرت علی کرم اللہ وجہو خواب میں آئے اور فرمایا کہ اس بچے کا نام علی رکھنا آپ کے والدہ نے آپ کا نام علی احمد رکھا آپ کے والد نے آپ کا نام علی احمد رکھا مگر بعد میں دونوں نام مل کر آپ کا نام علی احمد رکھا گیا جو مشہور ہوا پیدائش کے موقع پر اس وقت کے بزرگ شیخ ابو القاسم گرگانی نے آپ کے کان میں اعزان دی اور فرمایا کہ یہ بچہ قدب عالم ہوگا فاقہ کشی تمام اولیاء اللہ نے کم کھانے پر زور دیا ہے کیونکہ کم کھانا اور اللہ کی عبادت میں مشروف رہنا تصوف کی اصل بنیاد اصول ہے کیونکہ بھوکا رہنے سے اس رانے الہی کا ظہور ہوتا ہے اور اولیاء اللہ نے اس اصول پر عمل کیا اور جب آپ بالک ہو گئے تو آپ نے کم کھانے کا اصول شروع کر دیا تھا اس لئے جب آپ کے عمر چھ سال ہو گئی تو آپ نے کھانا پینا کم کر دیا تیسرے چوتھے دن جو میسر آتا آپ تناول فرما لیتی کیونکہ آپ کی مالی حالات کمزور تھی اس وجہ سے کہ آپ رحمت اللہ کے والدہ بیوہ ہو چکی تھی جس کے وجہ سے آپ کا گزارہ بہت ہی حسرت اور تنگی سے ہوتا تھا اکثر دو تین دن تک کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا بلکہ فاقہ کشی میں دن گزرتے تھے اس لئے بھی کہ اللہ کے بندے پر آزمائش کا وقت آ ہی جاتا ہے حضرت صابی پیار رحمت اللہ کے ایک مرید نے آپ سے سوال کیا کہ آپ مجھے سمجھائیے کہ فنہ اور بھگا کیا ہے آپ نے اس سے کہا کہ تم کچھ دن انتظار کرو میں بات میں تمہیں بتاؤں گا اس کے کچھ دن بعد آپ رحمت اللہ پردہ فرما گئے آپ نے وزاد سے پہلے وسیعت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد مجھے ایک کمرے میں رکھ دینا اور کچھ وقت گزارنے کے بعد ایک نقاب پوش شخص آ کر میرا غسل اور تکفین کرے گا اس کے بعد وہی میری نماز زنازہ پڑھائے گا لوگوں نے ایسا ہی کیا آپ کو ایک کمرے میں رکھ دیا کچھ دن بعد ایک نقاب پوش شخص آیا اور کمرے میں جا کر آپ کو گسل دیا اور تکفین کیا پھر باہر آ کر اس نے نماز زنازہ پڑھائی اور جب کھوڑے پر سوار ہو کر جانے لگے تو اس مرید نے اسے روکا اور کہا کہ آپ کون ہے یہ تو ہمیں بتائیے یا کم سے کم اپنا نقاب ہٹا کر اپنا چہرہ تو دکھا دے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارے پیر کے نماز زنازہ کس نے پڑھائی تب اس نقاب کو شخص نے اپنا نقاب اٹھایا تو سب نے دیکھا کہ وہ شخص آپ حضرت صابر پیائی تھے جب مرید نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو حضرت صابر پیائی رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ کچھ دن پہلے تم نے پوچھا تھا کہ فنا اور بقا کیا ہے اور میں نے کہا تھا کہ تجھے کچھ دن بعد بتاؤں گا تو یہ میرا جواب ہے جو جنازے میں لیٹا ہے وہ فنا ہے اور جو تیرے سامنے کھڑا ہے وہ بقا ہے آپ کے مزار شریف تھی بلکل سامنے ہندووں نے ایک مندر بنا لیا اور وہاں پوجہ شروع کر دی اس کے بعد ان لوگوں نے آپ کے مزار کو شہید کرنے کا ارادہ کیا مگر مزار کی حفاظت کے لیے شیر ظاہر ہو جاتے اور وہ ہندو اپنے مقصد میں ناکام رہتے ایک دن مندر کا مالک آپ کے مزار کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا اس نے دیکھا کہ سامنے دو شیر بیٹھے ہیں وہ حمد کر کے کھڑا رہا تو وہ شیر ہٹ گئے وہ کافر آگے بڑھا تو اچانک بزلی چمکی اور تھم گئی آخر میں وہ مزار شریف تک پہنچا اور اس نے دیوار میں سراخ کر کے اپنا سر اندر ڈالا جیسے ہی اس نے اپنے گردن ڈالی تو وہ فز گیا اور نکار نہ سکا صابر پیانے آستان شریف کے خادموں کو بشارت دی کہ ایک سور میرے مزار پر مرا پڑا ہے اسے نکال کر فین دو بشارت ملتے ہیں خادم مزار شریف پر حاضر ہوئے اس کافر کا مو اس سوراک سے نکالا تو دیکھا کہ واقعی اس کا مو سور کا ہو گیا تھا آپ فرماتے ہیں اگر آلہ مرتبہ پانا چاہتے ہو تو سادکی اور سچائی اپناو مرشد کے پاس مرید کے خامیوں کو صدار کر راہ حق دکھانے کی صلاحیت ہونی چاہیے 13 ربی اول 690 ہزری کو آپ رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت خوازہ صابر پیار رحمت اللہ علیہ کے اور اہل بیعت اور اولیاء اللہ کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے ایمان کے حفاظت فرمائے اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور سب کی نیک زائز مرادوں کو پوری فرمائے آمین